آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچ پی زی نیوز نمشکار سواگت ہے آپ کا میرا نام ہے ویپن بیباک سنیل تھانا شیطر کے سیملہ گاؤں میں ممتہ کو سمسار کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں ایک کلیو کی بیٹے نے اپنی ماں کی اندر ممتہ سے ہتیا کر دی اس سنسنی کے اس گھٹنا کو سننے کے بعد لگوں کے پیروں کے تلے کی جمین کھسک گئی ایک ماں جس نے اپنے بیٹے کو نو ماں کوک میں پالا اسی بیٹے نے لے لی ماں کی جان جانکاری کے انسار جلے کے سنیل تھانا شیطر کے سیملہ گاؤں میں ایک سترے ورش یہ پتر نے اپنی ماں کے سر پر ہاتھ توڑے سے وار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد کلیو کی بیٹے نے ماں کے شب کو لوہے کے صندوق میں بند کر دیا اور فرار ہو گیا آروبی بیٹے نے اپنا جنم دن منانے کے لیے گھر کی ایک بکری کو بیج دیا تھا اسی بات کو لے کر جب ماں نے اسے پھٹکارا تو آویش میں آ کر بیٹے نے اپنی ہی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا سنیل تھانا شیطگیش شیملہ گاؤں میں دمپتی بالا رام اور نودھیا بھائی میگوال کڑی محنت مجدوری کر کے اپنے ایک لوتے بیٹے کا لالن پوشن کر رہے تھے اور اس کو بہترہ شکشہ دلوانی کے پریاس کر رہے تھے نردھن ماتا بیتا پسینہ بہا کر پیسہ کماتے اور اپنے بیٹے کی ہر اکشا کو پورا کرنے کی ہر دم کوشش کرتے تھے گاتے ایک ستمبر گروار کے دن ان کے سترے ورشی بیٹے کا جنم دن تھا اور یہ بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا چاہتا تھا لیکن پیسہ نہیں ہونے کے چلتے اس نے اپنے گھر کی ایک پالتو بکری کو پانچ ہزار روپے میں بیج ڈالا اور اس پیسے کو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں موج مستی کر خرچ کر دیا سام کو مہرت مزدوری گھر کے اس کی ماں جب بھر لوٹی تو بکری کے بارے میں ماں نے پوچھا جب بیٹے نے بالتو بکری کو پارٹی کے خرچے کے لیے بج دینا بتایا تو ماں ناراج ہو گئی اور اپنے بیٹے کو ڈاٹ بھٹکار لگائی وہیں اسی بات سے بیٹا آویش میں آ کر اس کے بیٹے نے سمیپ ہی پڑے ہتوڑے سے ماں کی سر پر وار کر دیا گم بھیڑ چوٹ لگنے سے ماں نودھیا بھائی کی موں کے پر ہی موت ہو گئی اس کے بعد اس کا بیٹا کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر کھڑا ہوا اور پھر واپس گھر میں لوٹا ماں کے شب کو کمبل میں لپیٹ کر گھر کے کمرے کے بھیتر رکھی لوہی کی ایک صندوق میں اس نے بند کر دیا کچھ دیر بعد جب اس کا پیتا گھر لوٹا تو اس نے بیٹے سے ماں کے بارے میں پوچھا اس نے بہانے بنانے شروع کیے شک ہونے پر پرجنوں نے گھر کی تلاسی لی تو مہلا کا سب لوہی کے صندوق میں بند ملا پرجن آنان فانان میں خون سے لطپت ملی نودھیا بھائی کے سب کو لے کر سنیل چکت سالے پہنچے جہاں چکت سکوں نے اسے مرت گھوشت کر دیا چکت سکاریوں کی سوچنا پر سنیل تھانا پولیس موقع پر پہنچی مہلا کے سر میں لگی گمبیر چوٹ سے اس پسٹتا معاملہ ہاتھیا کا لگ رہا تھا جس پر سنیل تھانا پولیس مرتیا کے گھر پہنچی اور گھر کی تلاسی لی جہاں خون سے سنا ہوا ہاتھوڑا گھر کی چھت پر پڑا ملا وہیں لوہی کے سندوق میں بھی خون بکھرا ہوا ملا اور دمپتی کا اکلوتا بیٹا وہاں سے گائب تھا کڑی دھر کڑی جڑتے ہی پوری گھٹنا سامنے آئی اس کے بعد پولیس ٹیم نے واردات کو انجام دینے والے کلیوگی ناوالک بیٹے کو ڈیٹین کیا جسے بال سمپریشنل گرہر بھیج دیا گیا ہے سنیل تھانا شت کے سیملا گاؤں میں ہوئی ہے سنسنیخیز گھٹنا گلی چوراہوں پر چرچا کا وشے بنی ہوئی ہے تو وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دن رات سوسل میڈیا اور موبائل نولجے رہنے سے یوہ پیڑی میں ممتا اور رستوں کی قدر نہیں رہی ہے ابھی کے لیے صرف اتنا ہی نمشکل ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں